اور اس کے جاتے فضائل و فواید کا تعلق ہے کہ اگر کوئی ایسی مشکل آگئی کہ جس سے نکلنے کے کورا نظر نہیں آ رہی اس کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے کہ اگر روزانہ اس کی تلاوت کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی چند دنوں میں اس کو اس مسئیبت سے چھٹکارہ دے دیتے ہیں یہ فائدہ ہے اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ عام طور پر انسان جو مختلف دفتروں میں آفیس میں کام کرتا ہے کولیگز تنگ کرتے ہیں یا بہت بڑا اکھڑ دماغ ہے پریشان کرتا ہے تو اس کے لیے بڑی تاثیر ہے کہ اس کو اگر روزانہ تلاوت کر کے اور دعا کر کے جائے کرے تو اس کا بہت نرم دل ہو جائے گا اور اس کے کولیگز اس کو تنگ نہیں کریں گے اور تیسرا فائدہ ہے کہ اگر میہ جو اکھڑ دماغ ہے اور جو کہ ہوتے اکثر تو میہ اکھڑ دماغ ہے بیوی پریشان اور خاص ہے ہر مشرقی بیویاں تو بیچادی کس کو شکایت کریں تو اگر اکھڑ دماغ بیوی میہ ہے تو سورہ توبہ پڑھ کے پانی دم کر کے اگر اس کو پلائیں یا اس کے کھانے پینے میں پھونک دیں میہ بالکل موم کی طرح ہو جائے گا اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ سوال کتنا آتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آج بھی یہ سوال آئے گا کہ ہزبن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یا وہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ ایک حل ہے کیونکہ اس کو آپ پڑھیں اس کے مضامی اتنے جاندار ہیں ایسے روبدار مضامین ہیں کہ دل دہل جائے ایسی سورہ توبہ کے مضامین ہیں تو وہ پڑھ کے آپ پلائیں میہ بالکل کام ڈاؤن ہو جائے گا اور ایک اس کا یہ لکھا ہے کہ اگر کسی حاکم وقت کے بعد پیشی ہے یا عدارت میں مقدمہ ہے اور بہت خوف اور ڈر ہے تو گیارہ مرتبہ اس کی تلاوت کر کے اس کا خدم کر کے اکیلہ پڑھ لیں یا چند لوگ مل کے پڑھ لیں اور یہ پڑھ کے جائیں تو اللہ تبارک وطالعہ اس میں بربور کامیابی عطا فرما دیتے ہیں تو یہ اس کے بظاہر فوائد ہیں تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جاتا خواب کی تعبیر کا تعلق ہے کہ لکھا کہ اگر خواب میں یہ تلاوت کر کے دیکھا یا کچھ اس کی آیات تلاوت کی یا سنا تو اس کی بڑی زبردست تعبیر ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اس کو وہ مقام عطا کریں گے کہ لوگ اس سے محبت کریں گے یہ لوگوں سے محبت کرے گا اور اللہ تبارک وطالعہ لوگوں کی قیادت اس کو عطا فرمائیں گے اور ایک تعبیر اس کی یہ لکھی ہے کہ جو سور طوبہ اگر سنی پڑی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اس کو نفاق سے بری کر دیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل روز قیامت میں گواہ ہو جائیں گے اس کے لیے کہ یہ آدمی نفاق سے بری ہے یہ منافق نہیں ہے یہ سچا مخلص مسلمان ہیں تو نبی گویا کہ گواہ بن جائیں گے تو یہ خواب کی اس کی تعبیر ہے کہ جس کے مطابق برکات ملتی ہیں تو ہماری تب خواہش یہ ہے کہ یہ سورہ ہماری خواب میں آیا ہے خواب میں بھی آیا ہے تاکہ وہ فضائل آسلو